اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس چاک ناظرین آج ایک نئی ویڈیو نیا بزنس آئیڈیا کے ساتھ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین آپ جود ہیں جی لاہور مشینری کے اوپر ویڈیو جو ہے ہماری نئی ہے بزنس آئیڈیا بلکل نیا ہے بڑی بہترین چیز آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جی گرمی سٹارٹ ہو رہی ہے سردیوں میں بھی یہ چیز چلتی ہے جی گنے کا جوس لیک لیکن گرمیوں میں تو اس کی بہت زیادہ جو ہوتی ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کہیں بھی سڑک کے اوپر جو انا بیران علاقے میں لگا کے بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی آپ کا سیل ہوگا آتے جاتے لوگ لازمی پیائیں گے یہ بہت اچھا بزنس آئیڈیا ہے آپ نے بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی دیکھیں ہوں گی مارکیٹ میں بزاروں میں بڑی بڑی ساتھ انہوں نے جنریٹر رکھے ہوتے ہیں ان کو چلاتے ہیں جنریٹر اور ساتھ وہ مشینیں ب� یہ دیکھ لیں جی یہ چھوٹی سی مشین ہے یہ گنے کا جوس بنانے والی ہے شوگر کین والی یہ مشین ہے جی یہ اتنی چھوٹی سی یہ نیچے سے الگ ہے بھائی اس کا یہ پلاسٹک کا لگا ہو یہ صرف اتنی سی مشین ہے اور کام اس کے بڑے بڑے ہیں تو چلتے ہیں شاہد بھائی کی طرف باقی باتیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا السلام علیکم شمس بھائی کیسے ہیں شاہد بھائی الحمدللہ اللہ کیسے ٹھیک ہے اللہ کا بڑا احسان آپ سنائے ٹھیک ہے یار کیا 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 کمال کی چیزیں آپ نکال دیتے ہیں کوئی نئی چیز کوئی نئی مشین کوئی موڈیفائی کر کے جو ہے نا آپ کو سکون نہیں آتا صبح شام شمس بھائی جب سیکھنے کا شوق ہونا تو تب سکون نہیں ہوتا اچھا آپ کوئی نئی چیز سیکھنے کے لیے کرتے رہتے ہیں تو وہ اللہ پاک کامیاب کر دیتے ہیں اچھا یہ کیا چیز اب کچھ تو میں نے بتا دیا باقی اب آپ بتائیں شمس بھائی یہ بیسیکلی یہ ڈیزائن ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں شروع کیا تھا جن دنوں میں چائنہ سے واپس آیا تھا یہ میں نے وہاں پہ دیکھا تھا اچھا ایک جگہ پہ جی چیک ہے تو یہ بیسیکلی شوگر کے مشین کہہ لیں یا گڑنے والا جوس نکالنے والی مشین جو ہے گڑنے کا جوس نکالنے 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 کا جی بلکل لوگ حیران بھی ہوں گے کہ یہ ات میں کہہ رہا ہوں حیران ہوں گے کہ اتنے اتنے بڑے بیلنے جن کو اٹھانے کے لیے چارچار بندے بھی کم ہیں ایسے ہی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ ایک چھوٹا سا ایٹم بم کیسے پورا کام کرے گا جو میرے خیال سے اس کو ایک بندہ بھی اٹھا کے لے جائے گا بلکل ایزیلی پینتیس کیجی ویٹ ہے اس کا 35 کیجی ویٹ میں آپ نے یہ مشین تیار کر دی ہے زبردست ہوگا اس کا مٹیریل کا آپ نے کیا لگا ہے یہ سر سارا فوڈ گریڈ ایسی ہے فو� کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی مال وغیرہ ہمیں سکون سے اس کو لگا ہے اس کو فکس کرنا ہے یا ایسی فٹے کے اوپر رکھ دیں یہ مطلب ہلے گی تو نہیں بائیبولیٹ کو نہیں کرے گی نہیں مشین ہم ڈیمانڈ تیار کرتے ہیں یہ بسکلی ایک شاپ اورنر ہے سندھ میں اس کو چاہیے تھی اس کے پاس پہلے بڑا بیلنا لگا ہوا ہے یہ آپ نے دے بھی دی ہے یہ بس ابھی جانے لگی ہے یہ ہم نے تیار کی ہوئی اس کے نیچے بوٹ لگائے ہوئے یہ فک ہو جائیں گے پھٹے کے اوپر اس کا جو پھٹا پہلے بنا ہے اس کے اندر آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی مشینیں بھی ہوتے ہیں جس کے نیچے ہم نے ٹرالی بنائی ہوتی ہے کہ اگر آپ سپورز ہسپیٹل کی کینٹین میں یا کسی سکول کی کینٹین میں یا کالی میں یونیورسٹی میں یا شاپنگ مال کی اندر آپ لگانا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس سپیس نہیں ہے یا جہاں پہ آپ زیادہ گاندر ہی ڈال سکتے ہیں اس ٹرالی کے اندر ہی آپ گنے برف اور اس کے باقی جو پارٹس وغیرہ ہے جو چیزیں آپ کو چاہیے جو اس کے گیجٹس چاہیے وہ سارا اس کے اندر ہی رکھ سکتے ہیں بڑا سمارٹ سا بزنس ہے بڑا سمارٹ سی مشین ہے جی شمس بھئی اس بزنس کی جو پرافٹ ہے وہ بھی آپ سن کے حیران رہ جائیں گے اچھا جی اچھا مجھے پہلے اس کے مشین کا سائز اور ویڈ تو آپ نے بتا سائز بتا دیں کیا اس کا جو سائز ہے یہ ایک فٹ اس طرح ہے اٹھارہ انچ ایسے اور اٹھارہ انچ ایسے ہے چی گوگجن کے چھوٹی سے جگہ پہ یہ ایجیلی سٹول کے اوپر جو ہے نا لکڑی کا سٹول کے اوپر رکھیں ایک کرسی سے بھی کم جگہ لیتی ہے ایک کرسی سے بھی کم ایک سائیڈ پہ سکون سے لگائیں اور اپنا کاروبار کریں اچھا اگر کوئی بندہ یہ کاروبار کرتا ہے پہلے مجھے یہ بتا دیں یہ کوئیسٹن تو میں نے انڈر پہ پوچھنا تھا لیکن آپ مجھے پہلے بتا دیں تاکہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں یہ اس میں اگر کوئی بندہ یہ مشین لے لیتا ہے تو اس میں جو ہے پرافٹ کتنی کم آ سکتا ہے شمس بھئی آپ کے یہ سوال کے جو ہے نا تین جواب بنتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بے روزگار ہے وہ خود کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ خود کام کرے گا اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی انویسمنٹ کتنی ہے وہ جس مشین لے کے پھٹے پہ لگائے گا کچھ لوگوں نے ہم سے رکشا ٹرالیز کے اوپر بھی یہ چیز فٹ کروائی ہے کے پی کے میں کچھ پروجیکٹ کی ہم نے آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے رکشا ٹرالیز کے اوپر مشین لگی ہے ایک تو اپشن یہ ہوگی کہ وہ بندہ خود لگا لے چھیک ہے مینیمم سے مینیمم اللہ کے حکم سے انشاءاللہ پچیس سو سے تین ہزار وہ خود کمائے گا ڈیلی پچیس سو سے تین ہزار ایزیلی نکلائے گا صبح سے لے کے شام رات تا سارے خرچیں نکال گی بالکل سارے خرچیں نکال گی اچھا یہ چلتی کیسے اس کو وابڈہ ہے کیا سسٹم اس کا چلانے کا کیا سسٹم یہ بالکل ایزی ٹو اپریٹ ہے اور الحمدللہ ہم نے یہ ڈیزائن ایسا بنیا ہے کہ اس میں کرنٹ لگنے کا بھی خطرہ نہیں ہے کرنٹ بھی نہیں لگے گا کرنٹ بھی نہیں لگے گا جہاں سے مزید اس کو ٹچ کریں جہاں سے مزید اس کو ساری کو دولیں اچھا یہ ساری وارٹرپوف ہے وارٹرپوف ہے ساری وارٹرپوف ہے کرنٹ بھی نہیں لگے گا کرنٹ بھی نہیں لگے گا اس کے لیے نہ پیٹرول آپ کو چاہیے نہ جنریٹر نہ بجلی نہ کچھ چاہیے تو پھر کیسے چلانے یہ ہے یہ اللہ کے حکم سے چلے گی آپ بیٹریز پہ چلا لیں یا سولر پہ چلا لیں اس کو الحمدللہ اچھا بیٹری پہ بھی یہ چل جائے گی بیٹریز پہ بھی چلے گی سولر پہ بھی چلے گی فری آف کاز دوب کے ذریعے کمال کر دیا آپ نے جی اس کو یہ تو آپ نے ساری ٹنشن ختم کر دیا شمس میں گرمیوں میں آپ کو پتا ہے منیمم پاکستان میں آٹھ سے دس گھنٹے دوب رہتی ہے اس سے اللہ کی قدر کے یہ جو نظاریں ان کو استعمال کرنا چاہیے بلکل ایسی کہ بندہ یہ دونوں طرح سے کر سکتا اگر کسی بندہ رات کو بھی کرنا ہو صبح وہ سولر لگائے ساتھ اپنی بیٹریز رکھ رہے اور وہ چارج ہوتی رہیں گے رات کو بیٹریز کام کریں اس کو چلانے کے لیے کتنی بیٹریز چاہیے اس کو چلانے کے لیے اگر آپ چھوٹی گاڑی والیاں بھی دو بیٹریز لگا لیں تو وہ سولر نہیں بھی لگاتے آپ کم از کم آپ کے دس گھنٹے دو سے تین من گنہ دو سے تین من گنہ دو بیٹریز آرام سے نکال جاتی اس کے بعد ان کو چارج کریں نیکس ڈے کے لیے پھر وہ تیار ہو جائے اچھا وہ دو بیٹریز کتنے کی ملیں گی یہ اس ٹیم جو ریٹ چاہ رہا ہے تقریباً سات ہزار پے کی ایک بیٹری سات ہزار پے کی ایک نئی بیٹری جو ایک سال کی ورنٹی میں ملتی ہے سیکنڈ انڈ بھی بندہ لے سکتا ہے نہیں کہ اس کو استعمال کر سکتا ہے چھیک ہو گیا اچھا شاید بھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے مشین تو تیار کر لی ہے تجھے آپ نے دینی کتنے کیا اس میں شمس بھئی ڈیفرنٹ اپشنز آ جاتی ہیں اس کے اندر جو میں نے ابھی تک ڈیزائن بنائی ہے کیونکہ میں وقت کے ساتھ کوئی نہ کوئی گیجٹ اس میں نیا ڈالتا رہتا ہوں ابھی تک جو میں نے رینج بنائی ہے پچاس ہزار سے لے کے منیموم جو اس کی ہے وہ پچاس ہزار پیا ہے پچاس ہزار کی بھی یہ مشین آپ تیار کر کے دے بلکل الحمدلہ پچاس ہزار پیا لگا کے بھی آپ ڈیلی کا دو ہزار منیموم کما سکتے ہیں زبردست ہو گیا اچھا یہ جو ابھی پڑی ہو گیا یہ آپ نے کتنے کی دی گیا یہ شمس بھئی اس میں جو ہے نا یہ ہائیبرٹ بنائی ہے ہم نے وابڈا بیٹری سولر تینوں پہ چلا سکتے ہیں تینوں پہ چلا سکتے ہیں یہ نائنٹی تھاؤزن کی تیار کی ہے ساری سٹیل ہے باہر سے بھی اور اندر سے اس کے جو ٹچنگ ایریا وہ بھی سارا سٹیل فوڈ گیا سارا سٹیل فوڈ گیا بلکل سارا سٹیل فوڈ گیا لیکن اگر کوئی کہتا کہ یارہ میں اتنا میں فوڈ نہیں کر سکتا آپ اس کو پچاس ہزار میں بھی تیار کر کے دے دیں گے بلکل وہ وابڈا پہ چلنے والی ہوگی چھیک ہو گیا زبردست ہو گیا اچھا یہاں پہ اس کا سٹورج بھی ہے یہ بلکل اس کے اندر یہ اون ڈیمانڈ ہم نے تین گلاس سٹور کرنے کے لیے اور اس کے اندر آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ فیلٹر بھی ساتھ ہی لگا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جی یہ فیلٹر بھی سٹیل کا لگا ہوئے کہ آپ اس کی جو رو ہے اس کو بہر بھی نکال سکتے ہیں بلکل ایزی لی تاکہ اس کو واش بھی کر سکے آپ ساری کی ساری مشین کھول بھی سکتے ہیں زبردست یار کچھ لوگ ہم سے بنوارے ہیں کہ برف بھی اس کے اندر ڈال دیں برف بعد بھی مکس نہ کریں کچھ لوگ ہم سے بنوارے ہیں کہ تھنڈی ہو کے نکلے بغیر برف کے یہ بھی مشین ہے یہ بھی لانچ کر رہے ہیں یہ ہار کمال کر دیا یہ ہمارے ڈیزائن سپیشلی جا رہے ہیں افغانستان سائیڈ پہ جہاں پہ برف کی قلت ہے کیونکہ وہاں پہ برف کے کانخانے نہیں ہیں کانخانے جو ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے سودیا اور دبائی وغیرہ میں بھی یہ مشینیں ہماری گئی ہیں اسی طرح ہے کہ اس کے اندر برف ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر ہی ہم نے چلر لگائے ہوتے ہیں جو برف کی بجائے اس کو روک اور خود ہی تھنڈا کر کے باہر نکال دیتے ہیں زبردست ہو گیا یار اگر وہ بھی چاہیے آپ کو ناظرین تو وہ بھی مشین آپ کو یہاں سے ملے گی ہر پرائس میں ہر ریکوائرمنٹ جو آپ کی ہوگی وہ یہاں سے پوری ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور question جو میں آپ سے نہیں پوچھ سکا آپ بتانا چاہیں ہمارے ناظرین کو اس مشین کے بارے میں اس کاروبار کے بارے میں شمیس بھائی مشین کے بارے میں یا کاروبار کے بارے میں میں یہ بتانا چاہوں گا میں کاروبار کے اوپر بسیکلی فوکس کرتا ہوں کہ پاکستان میں کاروبار کوئی نہ کوئی کرے مشین تو کوئی بھی بندہ بنا سکتا ہے میں ایک مشین جو باہر بیجتا ہوں کسی کو پاکستان میں الحمدللہ بڑے بڑے ٹیکنیکل مائنڈ بندے بیٹھے ہیں مشین یہ کوئی بھی بنا سکتے ہیں بات ہوتی ہے کہ ایک آئیڈیا پاکستان میں دینے کے اور الحمدللہ پچھلے چھ سات سال سے میں کوئی آئیڈیا سٹڈی کر کے بنا کے دے رہا ہوں اللہ کے فضل سے لوگ اس کو کافی کر کے دے رہے ہیں خوشی مجھے ہوتی ہے میری کوشش یہ ہے کہ یہ آئیڈیا اگر آپ خود جو بلیس ہیں خود بے روزگار ہیں تو خود یہ کام کر لیں آٹھ سے دس مینے منیموم اس کا کام ہے لوگ کہتے ہیں کہ سردیوں میں یہ کام نہیں چلے گا میں کہتا ہوں کہ لہور اور میجر سٹیز میں سردیوں میں بھی یہ کام چلتا ہے سردیوں میں میں خود بھی تاہوں کرنے کا جوز اگر آپ جوب کر رہے ہیں یا آپ کا بزنس اچھا چر رہا ہے گھر کا کچن کا گزارہ وغیرہ بہترین ہو رہا ہے تو آپ خود نہ کریں یہ کام آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ کسی مزدور کو دیاری پر رکھیں یا منتری سیلی پر رکھیں اس کو لگوا دیں اس سے کیا ہوگا اور اچھی خاصی اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ تین ہزار خود بچا رہے ہیں تو آپ دو ہزار بچانے لگ جائیں گے لیکن سکون میں بھی رہیں گے اگر آپ چار یا پانچ ہڈے بھی لگا جاتے ہیں پانچ ہڈے آپ کے پانچ لاکھ یہ لگ جاتے ہیں تو شام کو آپ پانچ ہزار پیان منیموم لے سکتے ہیں اچھا شاہد بھئی یہ اس کی ورکنگ تو پراپر ہے نا جس طرح بڑی مشین کی ورکنگ ہوتی ہے یہ اس کا جو گنے کا رس پراپر نکال لیتی ہے جی بالکل آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھئے گا کہ گنے کی کیا حالت کر کے نکال لیتی ہے اچھا جی گنہ اس کے پیچھے سے ادھر سے ویسٹی نکال لیتی ہے جی بالکل یہ پیچھلی سائٹ سے اس کی ویسٹ ہو جائے گی نیچے آپ کو بکٹ رکھ لے یا اس کے ساتھ توڑا بانجھ لیں اس کا جو بیسٹ ہوتی ہے وہ پھیلے گی بھی نہیں اگر پھیلے گی نہیں تو مکھیا نہیں آئے گی گندگی نہیں بڑے گی صاف سترا کام ڈیسنٹ طریقے سے کریں سمارٹنس کی طرف آئیں اور جو آنا پرانی چیزوں سے نکل کر نئی چیزوں کی طرف آئیں کیونکہ شاید بھئی جو آنا کوئی نیا بزنس کو کوئی نئی مشین تو لے کے آتے رہتے ہیں تو ملیں گے آپ کے جو آنا نیکسٹ ویڈیو میں نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہیں تک کرنا چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ